مراد علی کا پندرہ برس تھی اور وہ او لیول کے طالب علم تھے پروین شاکر پاکستان میں ایک رومانوی شائرہ کی حیثیت سے پہچانی چاہتی ہیں ان کی شائری کا موضوع زیادہ تر محبت اور عورت تھا ان کا تعلق ایک عدبی گھرانے سے تھا وہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی اور پھر بعد میں سیول سرویسز کا امتحان دینے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کر لی بی بی سی سے خصوصی باتچیت میں مراد علی نے بتایا کہ انہیں آج بھی 26 دسمبر کی وہ سرد صبح و یاد ہیں جب ان کی والدہ ایک حادثے کے باعث ان سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہو گئی مراد علی کا کہنا تھا کہ بارش ہو رہی تھی امی حسبے معمول تیار ہو کر آفس چلی گئی تقریباً ساڑھے نو بجے فون آیا کہ آپ کی امی کو حادثہ پیش آیا ہے آپ پہ امز آ جائیں مراد نے فوراں پروین شاکر کی قریبی دوست پروین قادر آغا کو فون کیا وہ وہ بھی اسپتال آگئی مراد بتاتے ہیں کہ اس دن بارش ہو رہی تھی اور ٹریفیک سگنل کام نہیں کر رہے تھے اور بس نے ان کی کار کو ٹکر مار دی تھی اسپتال پہنچنے پر مجھے بتایا گیا کہ جب پروین شاکر کو لائے گیا تو نفس چل رہی تھی لیکن پھر ان کی وفات کی خبر دی گئی مراد کو اپنی والدہ کے ساتھ گزرے لمحوں کی کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے ان کا کہنا تھا امی جتنی بھی مظروف ہوتی رات کا کھانا گھر پر کھاتی تھی اور کھانے کی ٹیبل پر ہمارے ساتھیں اور کھانے کی ٹیبل پر ہماری باتیں ہوتی سکول میں کیسا دن گزرا پڑھائی کیسی چل رہی ہے دوستوں کے ساتھ وقت کیسا گزر رہا ہے اور تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی ہوتی تھی اگرچہ اس وقت میں چھوٹا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مراد علی کا کہنا ہے کہ وہ کھانے کے معاملے میں بہت نخرا کرتے تھے لیکن ان کی والدہ ان کی پسندیدہ کھانے بناتی تھی امی کے ہاتھ کا مٹر پلاؤ مجھے بہت پسند ہے اور امی رہو مچھلی بنائے کرتی تھی جو بھی مجھے بہت پسند تھی مراد کہتے ہیں کہ ان کی خوشی کا مہور میں تھا امی مصروف ہوتی تھی مشاعروں اور آفس کے کاموں کے بعد جو وقت بچتا تھا وہ میرے حصے میں آتا تھا اور وہی چند یادیں ہیں ان کی جو میرے پاس ہیں مراد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سنگل مدر ہونا بہت مشکل ہے وہ مشاعروں میں بھی جاتی آفس بھی جاتی اور گھر پر بھی ٹائم دیتی وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتی تھی مجھے آج اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کافی محنت کرتی ہوں گی بہت مشکل سے وقت گزارتی ہوں گی وہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کرتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کس طرح یہ مینج کر رہی ہوں گی مراد نے بتایا کہ امریکہ میں قیام کے دوران بھی ان کی والدہ نے مصروفیت کے باوجود ان کی خوشی کا خیال رکھا ایسے ہی ایک خوشگوار واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے مسکرہ دئیے ہمیں دو سال ہونے کو تھے امریکہ میں رہتے ہوئے اور دس بارہ سال کے بچے کو کارٹون دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے اور امریکہ میں ہوتے ہوئے ایک جگہ جانے کا بہت دل کرتا ہے کہ دیزنی لینڈ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ ہم وہاں نہیں جا سکے ایک دن امی نے کہا کہ ہم ایک نئی جگہ جا رہے ہیں میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو امی نے کہا چلتے ہیں ذرا پھر اکلے دن وہ مجھے دسنی لینڈ لے گئی مراد کے بقول اس دن وہ اس بات پر بہت خوشتے کہ ان کی والدہ نے ان کی خواہش کو یاد رکھا مراد علی پروین شاکر کی اکلوتی اولاد تھے اور ان کی محبتوں کا مرکز بھی لیکن وہ پھر بھی انہیں خود سے دور کرنا چاہتی تھی اس کی وجہ بتاتے ہوئے مراد کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ کو بورڈنگ سکول میں ڈال دیں گے پہلے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایچیسن میں ڈالنا چاہتی تھی پھر حسن عبدال کیڈٹ کالج میں ڈالنے کو کہا اور پھر لارنس کالج کی بات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں یہ سب اچھی جگہ ہیں لیکن میں آپ کو آئے کلوتا بیٹا ہوں میں نہیں جانا چاہتا مراد کے بقول ان کے بورڈنگ جانے سے انکار پر پروین شاکر نے ان سے ایک فرمائش کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک لمبا سا خط لکھو پھر مجھے بتاؤ کہ تم کیوں نہیں جانا چاہتے پھر میں نے خط لکھا اور امی نے پڑھا تو کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہو گے مراد علی کا کہنا تھا ان کی تعلیم اور مستقل کے حوالے سے ان کی والدہ نے واضح گائیڈ لائن دے رکھی تھی ان کا کہنا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو اور وہ بھی نیورو سرجن جو سخت قسم کی تعلیم ہوتی ہے تم وہ کرو اور اس پر وہ بہت زور دیتی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کی پڑھائی کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتی تھی حتیٰ کہ ایک مرتبہ نمبر کم آنے پر ان کے دوستوں کے سامنے انہیں ڈانٹ دیا تھا مراد تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی والدہ پروین شاکر بہت دور اندیش تھی وہ کہتی تھی مراد تم کمپیوٹر ضرور پڑنا کمپیوٹر بہت ضروری ہے آگے دنیا ایسی طرف جائے گی اور ان کی یہ بات ثابت ہوئی مراد نے بتایا کہ انہوں نے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے میں سوفیر انجینئر بن گیا ہوں میں ٹیسلا کمپنی میں کام کرتا ہوں یہ وہی کمپنی ہے جو بر کی گاڑی بناتی ہے وہ اگر ہوتی تو وہ بالکل مطمئن ہوتی کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اور وہ خوش ہوتی مراد علی کا کہنا تھا کہ پروین شاکر ان سے ہمیشہ محنت کرنے کے لئے کہتی اور وہ خود انتہائی محنتی تھی ایک چیز جو امی کی زندگی سے میں نے لی ہے وہ ہے محنت کرنا مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نوکری کرنا میرے لئے ضروری نہیں ہے میری کتابوں کی روائلٹی آتی ہے وہی کافی ہے میں ملازمت اس لئے کرتی ہوں کہ تم زیادہ پڑ جاؤ اور ایک اچھے آدمی بن جاؤ وہ کہتی تھی کہ محنت کرو گے تو کچھ بن جاؤ گے محنت کے بغیر کچھ نہیں بن سکو گے مراد کو اپنی والدہ پروین شاکر کی زندگی کے وہ لمحات بھی یاد ہیں جب وہ کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے شائری کیا کرتی تھی امی کو ٹہلنے کا بڑا شوق تھا خاص طور پر کھانے کے بعد وہ خود کلامی کرتی شاید وہ شیر پڑتی تھی یا شاید شیر دہرا رہی ہوتی تھی مراد بتاتے ہیں کہ وہ ان لمحوں میں سوچ رہی ہوتی تھی جب ان کو کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتی تھی ان کی ایک دو ڈائرییں تھی جو نام اکمل تھی مراد علی نے بتایا کہ پروین شاکر کی یہ ادھوری شائری مرتب کرنے کے بعد کفے آئینہ کے نام سے شائع ہوئی اپنی اس کتاب کا نام پروین شاکر پہلے ہی تیک کر چکی تھی مراد نے اپنی والدہ کے نام کو اپنی آواز میں شامل رکھنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کے نام کا ایک حصہ پروین رکھا ہے ان کا کہنا تھا میری دو بیٹیاں ہیں بڑی کا نام شانزے پروین علی ہے وہ سات سال کی ہے پروین نام میں نے امی کی نسبت سے رکھا ہے اور دوسری کا نام آریا ہے وہ پوچھتی ہیں اپنی دادی کے بارے میں گھر میں کئی جگہوں پر ان کی تصویریں میٹل وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہے میں کہتا ہوں آپ کی دادی ہیں تو اس وقت انہیں افسوس ہوتا ہے کہ امی انہیں مل نہیں سکی اس وقت امی کا بہت خیال آتا ہے کاش اس وقت وہ یہاں ہوتی تو ان بچوں سے ان کا ایک تعلق ہوتا مراد علی کا کہنا تھا کہ امی کے جانے کے بہت بہت تنہائی محسوس کی کیونکہ میرا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ بہن ایسے میں میری خالہ اور نانی میرے پاس اسلام آباد آ کر رہنے لگی پروین شاکر کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے حد تل امکان کوشش کی کہ وہ انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے تھے مراد کا کہنا تھا کہ مجھے امی کے دوستوں نے مل کر پالا ہے اگرچہ ماں کا کوئی نیمل بدل تو نہیں ہوتا لیکن امی کے دوست میرا خاندان بن گیا اور ان کے بچے میرے کزنز مراد کے بقول پروین قادر آغا نہ صرف ان کی والدہ کی ہمنام تھی بلکہ انہوں نے ان سے ماں جیسی محبت بھی کی پروین شاکر کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے انہیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پر سرکاری گھر ملے وفات سے قبل جو آخری مکان انہیں ملا وہ جی ٹین ٹو میں ملا تھا مراد کا کہنا تھا کہ جب امی کی وفات ہوئی تو حکومت نے یہ مکان میرے پاس رہنے دیا جب تک کہ میں گریجویشن کر لوں تو یہ بڑا سہارا بنا مراد کی تعلیم کا بیڑا بھی حکومت وقت نے اپنے ذمہ اٹھا لیا مراد نے بتایا کہ اس وقت کی وزیر آزم بینظیر بھٹو نے میرے لیے مہانہ ساٹھ ہزار روپے وزیرفہ مقرر کر دیا جو میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوا اور میں تعلیم مکمل کر سکا مراد کہتے ہیں کہ چونکہ پروین شاکر نے اپنی زیادہ تر زندگی اسلام آباد میں گزاری اس لیے بڑوں نے اسلام آباد میں تدفین کا فیصلہ کیا جس میں وہ شامل نہیں تھے مراد علی بتاتے ہیں کہ امی کی تدفین اسلام آباد کے ایچ ایٹ کا برستان میں کی گئی کیونکہ وہ انہوں نے ساری زندگی یہاں گزاری تھی ان کے دوست اور ملنے والے زیادہ تر یہاں پر تھے مراد بتاتے ہیں کہ جنازے میں کافی لوگ آئے تھے بیوروکریٹ شائر ان کے آفس کے لوگ میرے نانی اور خالہ بھی کراچی سے آئی تھی اور اس دن میرے والد صاحب بھی آگئے تھے پروین شاکر کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے مل کر پروین شاکر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اس ٹرسٹ کی چیئر پرسن پروین قادر آغا ہے جو پروین شاکر کی دفتر میں سینئر تھی اور ان کی اچھی دوست بھی تھی پروین قادر آغا نے بتایا کہ ٹرسٹ کا مقصد مراد کی پرورش تھا اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اب اس ٹرسٹ کا مقصد پروین شاکر کی شائری کو اجاگر کرنا ہے پروین شاکر کی موت کے بعد جو ان کا مجموعہ کلام کفے آئینہ شائع ہوا اس میں ایک نظم نمہ غزل نظر آتی ہے جو ان کے پیٹے مراد کے لیے لکھی ہوئی جان پڑتی ہے اس کے دو اشار ان کے رشتے کے اظہار کے لیے کافی ہیں خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہزتی رہیں دیارے وقت سے تُو شادما گزرتا رہے میں تجھ کو دیکھ نہ پاؤں تو کچھ ملال نہیں کہیں بھی ہو تُو ستارہ نشان گزرتا رہے ستارہ نشان گزرتا رہے